اس جملے پہ دھیان دے ہو ینگسٹر تھرٹی نائن عرب بکیم مسلم عرب اور ہے اسلام اور ہے تو وہ سارے عرب جو اسلام والے ہیں ہمارے ساراںکھوں پر لیکن جن عربوں نے اسلام کو ٹھکرا دیا جیسا ابو جہل کو ہم سمجھتے ہیں اس سے کم تو نہیں سمجھیں گے کی پیٹھ لگائے ہوئے بولے کیا بولا تو انتالیس مسلمان ہو گئے تیس ہو نا انتالیس انچالیس جو بھی بولتے ہو تو مسلمان ہو گئے بس غصے میں آتے جیسا کسی نے نمک ڈال دیا جلال میں غصے میں آئے ناپ نکال کے دال پھولا گے چھاتی دکھا کے تلوہ نکال کے ہوا میں لہر آئے کے بولے انتالیس ہو گئے ہو گئے چالیس ہوا نہیں ہو لے تھرٹی نائن اینڈ چالیس ہوا نہیں ہو لے نو فورکیت چالیس ہوا نہیں ہو لے کیا بولے سمجھو چالیس ہوا چالیس ہوا نہیں ہونے دوں گا تلوہ نکال کے تلوہ دیکھ کے تو ہم درے نہیں ان لوٹا دیکھا کے کہتے ہیں چالیس ہوا نہیں ہو لے چالیس ہوا نہیں ہونے اور اُدھا رحمتِ الٰہی دیکھ رہی ہے ابن خطاب تم کیا بولتے ہو چالیس ہوا نہیں ہونے دوگے میرے نبی کا قتل کرو گے مرڈر کر دوگے نبی کو ختم کر دوگے نہ نبی رہیں گے نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا سمجھو چالیس ہوا نہیں ہونے دوگے اُدھ کعبے سے چل میرے حبید تک میرا کام رسول تک لے جانا میرا کام رسول تک لے جانا تو چل قتل کے لئے چلتا ہے چل اٹیمٹی مرڈر کے لئے چل تو گناہ کے لئے چلتا ہے چل بغاوت میں چلتا ہے چل کفر کی نیت سے چلتا ہے چل انکی مزلیم ہے چل پرافٹ کو قتل کرنا ہے چل میں بینیاز ہوں میں سمجھ ہوں مجھے تیری نیتوں کی پرواہ نہیں مجھے تو پر نبی تک لے جانا ہے چل تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے کہ دروازہ کھلا نگاہ عمر نگاہ رسول سے نگاہ رسول نگاہ عمر سے ٹکرائی اور دامن عمر کو ہلا کر نبی نے پوچھا اے عمر کیا تیرے ایمان لانے کا بغت نہیں آیا قدم نازم مصطفیٰ پر جبین عقیدت و محبت چھکا کر عمر بول پڑے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد العبد هو رسول نگاہ تقویل نگاہ رسالہ نگاہ تحقیل نگاہ حضری خضور غاز نعمل نگاہ خضور غاز نعمل پھر رسول دائیل اللہ عمر کو خدا نہ پہنچا دیا تو نبی تک جانا ہے تو کعبے کی طرف مو کر لے اور خدا تک جانا ہے تو مدینہ کو سامنے رکھ لے اب یہی پر فالوک اعظم اب فالوک اعظم ہیں اب وہ داخل اشلام ہو کر وہ عرضو مصطفیٰ بن گئے تمنہ رسول بن گئے اور صدیق اکبر کے بعد افضلو صحابہ ہوئے آپ دیکھتے چلئے ہم نے مختصر میں پوچھا فالوک اعظم اب آپ پر میرے ماں باپ قربا سنیوں کا بچہ پچہ قربا آپ ایسے امیر جملہ آگیا پہلی بار آپ ایسے امیر کہ حیدر کراب جیسا مشیر پھر دوراتہ ہوا گیا پہلی بار اللہ کریے مجھے میمورائز ہو جا آپ ایسے امیر کہ حیدر کراب جیسا مشیر میں نے مختصر منگو جا فالوک اعظم اب تو کیلئر کھڑ باتا دیجی اللہ ملا کب اب تو صاحب صاحب معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ملا کب اب تو آپ کو اللہ مل گیا تو ملا کب تو پوری تاریخ زبان حال سے کہتی ہے رسول اللہ ملے جب اللہ ملا تاب فالوک اعظم کی ہسٹری رسول اللہ ملے جب اللہ ملا تاب میں نے کہا کیوں کہا کیا بتاؤں تم کو کنجی تو ابو طالب کے ہاتھ میں چیف کرسٹی تو سردار بتاہا تھا اب دل متعلی کا لانڈلا چیف کرسٹی بنا ہوا تھا کنجی ان کے پاس تھی دب دبا میرا خدا نہیں ملا تم تو حضر عصبت کو چوننے کا چانس پاتے ہو میں تو چاک گیا خدا نہیں ملا تم تو زمزم پیتے ہو میں تو نہاتا تھا خدا نہیں ملا مطاف پہ میں نے قبضہ کیا خدا نہیں ملا مقام ابراہیم پہ میرا قبضہ تھا خدا نہیں ملا رکنے یمانی پہ قبضہ تھا خدا نہیں ملا حضر عصبت پہ قبضہ تھا خدا نہیں ملا باب کعبہ پہ قبضہ تھا خدا نہیں ملا مطاف پہ قبضہ تھا خدا نہیں ملا صفا پہ قبضہ تھا مروا پہ قبضہ تھا خدا نہیں ملا پورے کعبے پہ قبضہ تھا ابو جہل کا قبضہ تھا ابو لہب کا قبضہ تھا خود میرا قبضہ تھا خدا نہیں ملا جب رسول ملے تب خدا ملا اب توجہ چاہوں گا تو کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا خدا حسین کو ملا امام علی مقام فاطمہ کے لال کو خدا ملا نہ مکہ میں تھا نہ مدینے میں حسین ابن علی نہ مکہ میں تھے نہ مدینے میں قبضہ نہ مکہ میں نہ مدینے میں خدا ملا امام کو خدا ملا نہ مدینہ قبضے میں نہ مکہ قبضے میں اور یزید کے قبضے میں مکہ بھی مدینہ بھی خدا نہیں ملا خدا نہیں ملا تو اے لوگوں مکہ کا قبضہ نہ دکھاؤ رسول کے دامن کو ہاتھ میں دکھاؤ قبضہ تو بربانیوں کا بھی ہوا ہے قبضہ تو باطنیوں کا ہوا ہے قبضہ تو باطلوں کا ہوا قبضہ تو بوتوں کا بھی ہوا سیکھڑوں برس تک بوتوں کا قبضہ تھا تو کیا سارے بودھ برحق ہیں قبضہ تو ابو جہل ابو لہب کا تھا کیا ابو جہل ابو لہب اسلام کا امام من جائے گا قبضے سے ہمیں جب قبضہ کل کوئی اثر نہیں دکھا پایا تو آج کا قبضہ تو ضروری نہیں کہ مکہ مدینہ پہ قبضہ ہو تب خدا ملے گا کل کربلا میں بغیر قبضے کے امام کو خدا ملا اور آج بغیر قبضے کے ان کے غلام کو خدا ملا ہے ایک لطیب سی بات ہے ہل کے انداز سے کہوں گا گہرے انداز سے سننا جب خدا لے جا رہا تھا کعبے سے نبی تک تو ایک ایک قدم کفر میں اٹھ رہا تھا ایک ایک قدم بغاوت میں اٹھ رہا تھا ایک ایک قدم دشمنی میں اٹھ رہا تھا ایک ایک قدم زلالت اور گمرہی اٹھ رہا تھا جب خدا لے جا رہا تھا لیکن جب نبی نے خدا کی طرف فاروق عظم کو لوٹایا تو پوری زندگی ایک قدم بھی بغاوت میں نہ اٹھا اور جو طالبیں ایمان من گیا پھر وہی ایمان کی پہچان من گیا اور اس کی فضیلت ماننا ہمارا ایمان من گیا پھر وہی اٹھ رہا تھا مجھے